بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ومغفراتہو پیارے دوستو کیا حال ہیں دوستو ایک میں آپ کو بات بتاؤں امیر ہونا جو بندہ چاہتا ہے جو چاہتا ہے کہ اس دولت اس کے گھر کا پکا پتہ ڈونڈ لے جو بندہ نیکیاں کرنا شروع کر دیتا ہے نیکیوں میں دلچسپی لیتا ہے شراب زنا جوا بھاگتا ہے اللہ سے معافی مانتا ہے استغفراللہ استغفراللہ کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کو اس سے فائدہ ملے یاد رکھیے گا دوستو میرا یہ مو حاضر ہے اس پر تھوک جائیے گا اگر وہ بندہ کوئی تنگ دست رہ جائے دیکھیں کبھی گربت تھوڑی بھت آ جائے تو نیک بندوں کو اللہ عزماتا ہے عزماتا ہے یاد رکھیے لیکن وہ عزمائش تھوڑی وقت کے لیے ہوتی ہے وہ عزمائش پھر چلی جاتی ہے آپ یقین کریں کہ پھر جب عزمائش جاتی ہے جیسے سورج گروب ہو جاتا ہے اندیرہ ہو جاتا ہے لیکن پھر آخر کار اندیرہ ختم ہوتا ہے سورج پھر گروب ہوتا ہے تو عزمائش پھر چلی جاتی ہے وہ بندہ پھر نحال ہو جاتا ہے ایک پہلا میتھڈ یاد رکھیے میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں وہ دعا جس سے فرشتے تھر تھر کامپیں اور ڈرنا شروع ہو جائیں اور رب سے سوال کرتے ہیں کہ مالکہ کئنات اس بندے نے یہ دعا پڑی ہے ابھی میں دعا بتاتا ہوں آپ کو اور تداد بھی بتاتا ہوں آپ نے کتنی پڑھنی ہے یا رب محمد عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب اس بندے نے یہ دعا پڑی ہے اللہ ہم کیا اس کا کیا عجر لکھیں کیونکہ یہاں پر لوگ کلم پر تو لکھا ہی ہوئے یہ لکھا ہی نہیں ہے کہ اس کا یہ عجر ہے تو اللہ فت بوجود جاننے کے اللہ تو سب کچھ جانتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کیا دعا پڑی ہے بتاؤ تو وہ بتاتے ہیں یہ دعا پڑی ہے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں دعا ایک منٹ بس ایک منٹ بھی بات کنے میں دعا بتاتا ہوں اللہ بوجود جاننے کے پوچھتے ہیں فرماتے ہیں کہ ہاں پر کیا دعا پڑی ہے فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ دعا پڑی ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ دعا جو ہے یہی دعا تم اس کے نامہ مال میں لکھ دو چے جائے گے کہ تم عجر لکھو یہ دعا ہی لکھ دو اس قاجر جب میں اس سے ملاقات کروں گا خود دوں گا تو دوستو ایک سوال آپ سے کرتا ہوں ایک سوال کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے نزدیک یہ کلمہ ایسا ہے کہ قیامت کے دن آپ کو اس قاجر خود دے گا کہے گا کہ میں نے یہ تمہیں دینا ہے فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ کیا لکھنا ہے تو وہ کیا دنیا میں آپ کو ذریل و رسوا ہونے دے گا ذرا دل پر آتھ رکھ کے آپ نے بتانا ہے میری بہنیں مجھے دیکھ رہی ہیں میرے بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں میرے بزرگ مجھے دیکھ رہے ہیں بتائیے تو شروع میں میں نے کیا کہا کہ جو بندہ نیکیوں میں انٹریسٹ لیتا ہے دلچسپی لیتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا میں مثال آپ کو دیتا ہوں آپ دیکھیں آپ سورج ہے یا آپ کسی کوئی ٹیوب لائٹ جلی ہوئی ہے کوئی بلب جلا ہوا ہے بلب کو آپ نیکیاں سمجھیں ٹھیک ہے اور جو آپ کا سایہ بنے گا اس بلب کے ذریعے مثال کے طور پر آپ بلب کے آگے اس طرح کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کے پیچھے سایہ ہوگا اب آپ بلب کی طرف بھاگو گے تو سایہ آپ کے پیچھے بھیجھے آئے گا ٹھیک ہے آپ بلب کیا ہے نیکی ہیں اللہ اکبر سایہ کیا ہے دولت جب آپ بلب کی طرف یعنی نیکیوں کی طرف پیٹ کر لوگے سایہ کو دولت کو پکڑنے کی کوشش کرو گے سایہ آگے آگے بھاگے گا یہی صاحب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں خود اس کو عجر دوں گا اور جب آخرت میں اتنا عجر ہے تو پھر دوستو مجھے بتاؤ کہ دنیا میں کیسے آپ کو اللہ تعالیٰ بے یار و مددگار چھوڑے گا دوستو یہ وہ دعا ہے کہ میں یہاں تک کہتا ہوں لوگوں کو پہلے بھی میں نے موج مستی ٹی وی پر وظیفے یہ شیئر کی ہوئے ہیں اب یہ میرے دوسرے چینل اسنینی وظائف پر شیئر ہو رہا ہے کہ پہلے بھی میں نے لوگوں کو بتایا ہوا ہے کہ دوستو یہ یہ بندہ وہ وظیفہ کرے جس کے پاس پیسہ رکھنے کی جگہ تجوری ہے نا آپ کے پاس بڑی تو پھر یہ وظیفہ کیجئے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو محلوں کی مالک بنا دے گی عمل بتاتا ہوں عمل کی خاص اجازت کے لیے یہ ویڈیو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں چینل سبسکرائب کریں بیل نوٹکیشن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو بروقت ملتی رہے تو دوستو آپ یہ دعا پہلے سن لیں حصول برکت کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاربی لک الحمدو کما یمبغی لی جلالی وجہ کا وعظیم سلطانی کا ایک بر پھر سن لیں یاربی لک الحمدو کما یمبغی لی جلالی وجہ کا وعظیم سلطانی کا حصول برکت کے لیے ایک بر پھر سن لیں یاربی لک الحمدو کما یمبغی لی جلالی وجہ کا وعظیم سلطانی کا اور دوستو اس کا ترجمہ ہے کہ فرشتے بھی گبرا جاتے ہیں کہ اس کا کیا عجر دیں آخر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے عرض کیا کہ آپ کے بندے نے ایک ایسا کلمہ پڑا ہے کہ ہم نہیں جانتے ہم اس کلمہ کا کیا سواب لکھیں کہ ہم نہیں جانتے اس کلمہ کا کیا سواب لکھیں پروردیگار نے بوجود جاننے کے پوچھا کہ اس نے کیا کہا ہے تو انہوں نے بیان کیا کہ یہ کلمہ کہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس مذکورہ کلمہ کو اسی طرح یہ کلمہ ہی لکھ دو میں اسے اپنی ملاقات کے وقت قیامت کے دن اس کا عجر خود دے دوں گا پیارے دوستو یہ دعا جو میں نے تلاوت ابھی کی ہے یہ دعا وہ دعا ہے کہ فرشتے رب سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ ہم اس کا کیا عجر دیں تو رب فرماتا ہے کہ اس دعا کو ہی لکھ لو پہلے تو رب فرماتا ہے بتاؤ کون سی دعا رب جانتا ہے لیکن پھر بھی پوچھتا ہے تو فرشتے جب یہ دعا یہ ایک پر پھر سنیں یہ دعا جب فرشتے بتاتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے یہ دعا ہی منامہ محل میں لکھ دو میں خود اس کا عجر دوں گا تو ایک بات بتائیے کہ جب رب خود ہی اس کا عجر بھی دے گا دنیا بطر پہ دیکھیں آخرت میں جب آپ اللہ کے آگے پیش ہوں گے تو جب آپ دنیا میں یہ دعا پڑ رہے ہو تو پھر آپ کو کیسے بھی یارو مددگار چھوڑے یہ تو ہاتھ کی میل ہے یہاں کی دولت پیسہ رزق جو بھی ہے دوستو جب ہم سو سال جی کے مر کے یہاں سے جائیں گے ہمیں یہی محسوس ہوگا ہم تو پانچ منٹ دس منٹ یا پندرہ منٹ زندگی جی کے آئے ہیں اتنی زندگی کی حصیت کم ہے ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اس دنیا کی اس مال کی اگر مچھر کے پر کے برابر بھی حصیت ہوتی نا تو میں کفار کو بھوکا مار دیتا تو دوستو یہ دعا آپ نے روزانہ ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ پڑھ لینے ہیں کبھی رہ جائے کوئی بات نہیں چند دن یہ عمل کر کے دیکھیں انشاءاللہ جو بندہ بہت مجبور بے بس لچار ہو چکا ہے وہ کم از کم یہ چالیس دن عمل کرے انشاءاللہ جی انشاءاللہ اس کی ستے خیریں ہو جائیں گے ستے خیریں اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو چاروں طرف سے دولت مال رزق برختوں کی امبارس پر لگا دے یہ دعا ایک بار پھر سنیں یہ دعا دوستو آپ نے ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ بس پڑھنی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنا مال دیتی ہے کہ مجھے عمل کرنے والوں نے بتایا کہ ہمیں ریڑیا بھر بھر کے دولت پیسہ لے جانا پڑتا ہے یعنی اللہ اتنا نماز تا ہے گاڑی کروانی پڑتی ہے بینک سے کوئی پیسے نکلوانے ہو تو زیادہ اتنا پیسہ ہوتا ہے خطرہ ہوتا ہے کوئی چھوٹا کنا پڑ جائے تو بات کرنے کا مطلب میں مسکرات ہو گیا ہوں یہ بات نہیں ہے لیکن میں اس بندے کی نصیب پر اش اشکار رہوں جو مجھے اس وقت دیکھ رہا ہے اور یہ عمل کرے گا انشاءاللہ جو یہ عمل کرے گا اسے لگ پتا جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کتنا نواز ہے کتنا اس کے وارے نیارے ہوئے ہیں تو دوستو یہ دعا ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ پڑے انشاءاللہ تعالیٰ جس کے پاس دولت رکھنے کی جگہ ہے میں کہتا ہوں وہ یہ عمل کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ستے خیرے ہوں گی ستے خیرے جو دعا کا کہتے ہیں رب کائنات ان پر کرم کرے فضل کرے عباد رکھے اپنے بھائی عمران تیر کو اجازت دیں اور ہاں میرے لئے دعا لازمی کیجئے گا میں بھی آپ کے لئے کرتا ہوں بہت شکریہ جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ